ایج سیریز میں آج ہم کرنے والے ہیں ییلو اینڈ بلو میک اپ ڈمی کی آئی بروز میں نے فل کر لیا ہے آئی لٹ پہ میں نے کنسیلر یوز کر لیا ہے اب میں اس کو تھوڑا سا سیٹنگ پاودر سے سیٹ کروں گی سیٹنگ پاودر میں یوز کر رہی ہوں یہاں پر یہ لورا مرسیر کا ٹرانسلوزن پاودر تھوڑا سا میں نے اس کو اپنے پف کے اوپر لیا ہے اور اس کے ساتھ صرف میں نے ڈیبنگ موشن میں آئی لٹ کو اچھے سے سیٹ کر دینا ہے فلفی سے برش کے اوپر سب سے پہلے میں نے یہ لائٹ براؤن سا شیرڈ لیا ہے اس کو میں ذرا کریز ایریا میں ہلکا ہلکا سا دیب کروں گی ڈیبنگ کے بعد ہم اس کو کریں گے بلند یہ بہت زیادہ میں نے ڈارک والا شیرڈ نہیں لیا ہوا بلکل جو بھی شیرڈ آپ کے سکن ٹون سے میچ ہو رہا ہو سب سے پہلے اس کے ساتھ آئی لٹ کو ذرا بلند کر لیں صرف کریز ایریا کو اگر آپ اوپر والے ایریا میں کوئی ڈارک والا شیرڈ یوز نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو شیرڈ کو بلند کرتے ہوئے ہلکا سا میں یہاں اوپر برو بون کے پاس بھی جاؤں گی تاکہ یہاں پر بھی ہمارے پاس ایک سمودھ سا شیرڈ آجائے ورنہ وہ ایریا پھر خالی لگ رہا ہوتا ہے ہلکا ہلکا سا شیرڈ اوپر والی سائٹ پہ بھی بلند کر دیں ابھی میں نے یہ چھوٹا والا راؤنڈ برش لیا ہے اس کے اوپر لیا ہے میں نے بلو شیرڈ اسے میں انر کورنر میں اور آوٹر کورنر میں اپلائے کروں گی اگین جو ہم نے لازٹ ٹائم لک کیا تھا سیم وہی لک کریں گے لیکن صرف کلرز چینج کریں گے اسی طرح سے آپ اپنے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ کلرز کے جو ڈریسیز ہوتے ہیں ان کے ساتھ اپنا میک اپ میچ کر سکتے ہیں اگر آپ کو بہت زیادہ ٹیکنیکس نہیں آتی ہیں تو کوئی ایک دو ٹیکنیکس سیکھ لیں اسی میں جب کلر چینج کیا کریں گے تو آپ کے ڈریسیز کے ساتھ میچ ہو جائے کرے گا ابھی اگین میں نے سیم برش لیا جس کے ساتھ میں نے براؤن شیرڈ لگایا تھا اس کے اوپر میں نے شیرڈ اور نہیں لیا پوری آئی پہ بلو شیرڈ پھیل جائے گا کیونکہ ہم ذرا ایج کی سیریز کر رہے ہیں اسی وجہ سے میک اپ ہم لوگوں نے تھوڑے سے لائٹ کرنے ہیں تاکہ ہمارے ایج کے ڈریسیز کے ساتھ ہمارے میک اپ جو ہیں بہت زیادہ ہیوی یا ویئرڈ نہیں لگیں تو یہاں سے جو بلو کے ایجیز ہیں ان کو میں اچھے سے سموتھ کر رہی ہوں برش کے ساتھ اس کو بلنڈ کر کے شیرڈ ہمارا یہاں ہو گیا ہے بلنڈ کل ہم نے سیم ٹیکنیک کے ساتھ کیا تھا براؤن اور گولڈن میک اپ آج ہم سیم ٹیکنیک کے ساتھ ہی کریں گے بلو اور یالو میک اپ ابھی یالو میں آپ کی اپنی چوئس ہے کہ آپ یہاں پر سینٹر میں یالو شیرڈ لگا دیں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یالو والا یہ جو گلیٹر ہے شیمر یہ زیادہ اچھا لگے گا میں فنگر کے ساتھ شیمر لیا اور اس کو صرف سینٹر میں میں نے ڈیبنگ موشن میں اپلائی کر لیا ابھی اگین میں نے چھوٹا والا برچ لیا جس کے ساتھ میں نے بلو شیرڈ لگایا تھا اس میں میں نے شیرڈ اور نہیں لیا جو اولیڈ ہم نے یوز کیا تھا اسی کا جو لیفٹ آور شیرڈ ہے اس کے ساتھ یہاں سے میں ایک دفعہ اس کو دوبارہ سے بلنڈ کر دوں گی تاکہ شیرڈ بھی ہمارے پاس اچھے سے ہو جائے اور یہاں پر جو ہمارے پاس گولڈن کے عجیز ہیں وہ بھی بڑے اچھے سے سموتھ ہو جائیں ابھی اگین میں یہ ویٹ ان وائلڈ کا آئی لائنر یوز کروں گی یہاں لگ گیا ہے جو میرا آئی لائنر آئی لائنر کو سیم لگانا اوہ مائی گوڈنیس اس سے زیادہ مشکل کام کوئی نہیں ہو سکتا اس کے بعد میں نے یہ بلکل فلیٹ والا برچ لیا ہے اس کے اوپر لوں گی میں بلو شیرڈ آپ آنکھوں کے لائک بوٹر لائن میں بھی بلو والا آئی لائنر یوز کر سکتے ہیں اس وجہ کے بوٹر لائن تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہی بہت ہی وجہ رہی ٹائنی سے بوٹر لائن ہے تو فیلحال میں یہاں پر بلو شیرڈ اپلائے کر رہی ہوں سیم برش کے ساتھ ہی میں نے یہ والا شیرڈ بلنڈ کر دیا اور کوئی شیرڈ میں نے یہاں یوز نہیں کیا ایک ہی بلو شیرڈ لگایا اور اسے کو میں نے بلنڈ کر دیا اب ہم لگائیں گے جو اپنی آئی لائشز اور اپنے لک کو کریں گے کمپلیٹ آئی لائشز لگ گئی ہیں میری اور یہ رہا جی ہمارا آج کا فائنل لک ہوفولی آپ اس کو ٹرائے کریں گے تو آپ کو بھی اچھا لگے گا میں ٹرائے کر رہی تھی تھوڑے ایزی ایزی لکس بتانے کے لئے جو کہ آپ خود سے بھی اپنے لک کریٹ کر سکیں تو بتائیے کہ مجھے پھر آپ کو یہ والا لک کیسا لگا تھوڑا سا میں آپ کیسے کلوز اپ کر کے بھی دکھا دوں اوپر سے ایسا لگے گا ڈاؤن تھوڑی سی آئی لائشز بنا دی تھی میں نے اس بیچاری کی تو چلہ جو ملتے ہیں اپنے کسی نیکسٹ والے لک کے ساتھ آپ اس میسیج پر کلک کریں گے تو آپ میری پریویس والی ویڈیو میں جائیں گے اس میں جیسے جیسے سب کی ریکمینڈیشن آئی ہی تھی کہ یہ والا لک کریں اس کلرز میں کریں میں ٹرائی کر رہی تھی انہی کلرز میں کرنے کا تو آج باری تھی جو بلو اور گولڈن کی یا بلو اور یالو کی تو نیکسٹ دیکھتی ہوں میں اس میں سے مجھے کونسا والا لک سمجھ میں آتا ہے پھر میں نیکسٹ وہ کروں گی تینکیو سو مچ فور ووچنگ